بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بات کریں گے ریاستوں کا الحاق قبائلی علاقجات کا الحاق یہ آج کے ٹاپک میں شامل ہوں گے ملکی استحقام مطلب ملک کو اپنے پاؤں پر کڑا رکھنے کے لئے قائدی آزم نے اور لیاقت علی خان نے اور ساتھ ان کی ٹیم نے مل کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط رکھنے کے لئے کئی اقدامات کیے ان اقدامات میں لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی شامل تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے مہاجرین جو یہاں پر آئے تھے ان کے لئے ریلیف پنڈ کیم کا آغاز بھی انہوں نے کیا تھا ریاستی جگڑے وغیرہ ان کو حل کرنے کے لئے بھی انہوں نے باقاعدہ کوشش کی ان اس ٹاپک میں پہلے ٹاپک میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری دفاع وہ کمزور تھی تو ان کو مضبوط رکھنے کے لئے پہلے بجٹ میں یہاں پر آپ کے بک پیج نمبر سونٹے 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 یہ ہے بھی کہ بڑا حصہ بنسبت دوسرے اداروں کے زیادہ حصہ وہ دفاع کے لئے مختص کیا گیا تاکہ ملکی دفاع کو یقینی بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ سوبوں کے درمیان تعاصب پشتونوں کا پنجابیوں کے ساتھ اس طرح بلوچیوں کا دوسرے سوبے کے ساتھ سندھ اور پنجاب کے تعاصبات وغیرہ یا بنگال کا تعاصب مغربی پاکستان کے ساتھ تو ان تعاصبات کو ہتم کرنے کے لئے بھی قائدی آزم نے بڑی کوشش ہے کی ساتھ ساتھ قائدی آزم نے نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف رائع کرنے کی بھی برپور کوشش کی کہ ایک زمانہ تھا جب اس میں طلبہ کی ضرورت تھی اس جدوجہد میں ان جلسے جلوسوں میں طلبہ کی ضرورت تھی تو ہم نے آپ کو نہیں روکا اب ملک بنا ہے ملک بن چکا ہے آپ کی وہ ضروریات وغیرہ وہ مکمل ہو گئی لہٰذا اب آپ اپنے تعلیم و تربیت کی طرف زورد توجہ دے اور سیاسی ایکٹیوٹیز وغیرہ جو ہے وہ سیاسدانوں کے ذمہ وہ ہیں تو ان اقدامات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملکی معیشت کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے کارخانے وغیرہ ان کا بھی آغاز کیا اور جبن پروجیکٹ انیس سو باون میں چونکہ ہوا تھا لیکن ان کے لیے بھی کوشش جاری تھی کہ ایسا کوئی پروجیکٹ وہ وہاں پہ شروع کرے وہ تکمیل تک تو نہیں پہنچ جاتا لیکن ان کے نظریات میتا کے اُس پر کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریاستوں کے الحاق کا بھی مسئلہ تھا پانچ سو ساٹھ کے قریب اُس وقت شاہی ریاستی تھی یہ وہ ریاستی تھی جو مغلیہ دور حکومت میں بنی تھی اور ان کی تعداد پانچ سو ساٹھ تھی ان ریاستوں کو اس کے علاوہ خیدر آباد جو ناگل مناودار کشمیر وغیرہ بہت سارے علاقے تھے کے آزادی کے وقت انہوں نے ایک دو شرائط رکھی شرائط یہ تھی ریاستوں کے حوالے سے کہ ایسے علاقے جس سے جغراپیائی محلوکو وہ نظرانداز نہ ہو یعنی نقشہ مکمل طور پر بگڑا ہوا نہ ہو ایسے علاقوں کا الہاق مبارت یا پاکستان کے ساتھ ہوگا اور دوسری بات کہ اس علاقے کے تقریباً ساٹھ پیسٹ اپرات یا لوگ اس ملک کے حوالے سے اپنی حق کا استعمال کریں مطلب ہیدر آباد علاقے کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا الہاق وہ پاکستان کے ساتھ ہو تو پہلے جغراپیائی طور پر دیکھا جائے گا کہ آیا ہیدر آباد دکن کا علاقہ جو ہے وہ جغراپیائی طور پر پاکستان کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں دوسری بات اگر میچ نہیں کرتا اور پھر بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا الہاق پاکستان کے ساتھ ہو تو پھر ان کی تعداد کو دیکھا جائے گا اگر ساٹھ پیسٹ اپرات سے زیادہ لوگ ورائے دے تو پھر ان کی بات مانی جائے گی اگر ان کی تعداد کم ہے اور الہاق کے ہائشمند ہے تو پھر اس پر عمل درامت نہیں کی جائے گی تو ہیدر آباد کا علاقہ یہ چونکہ غیر مسلم تھی لیکن ان کا حکمران مسلمان تھا اور وہ ہیدر آباد کی حیثیت ڈومینین رکھنا چاہتا تھا ڈومینین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ریاست جس کے گورنر جنرل کا اعلان وہ حکومت برطانیہ کرے مطلب گورنر جنرل حکومت برطانیہ خود اس علاقے کے لئے مقرر کرے کہ پلانہ بندہ وہ اس ہیدر آباد کشمیر یا دوسرے علاقوں کا یہ گورنر جنرل ہے تو ہیدر آباد یہ چاہتا تھا جو ناغر مناودار اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً ایک دوسرے کا اُلڑ ہے کشمیر کی آبادی تقریباً ستر پیسط سے زیادہ وہ مسلمانوں پر مشتمل تھی اور ان کا سربراہ حکمران وہ سکتا رجا حری سنگھ رجا حری سنگھ دوگرا اس کا نام تھا جبکہ اس کے دوسرے طرف جناغل مناودار کا علاقہ وہاں کے لوگ اکثاریت غیر مسلم تھے اور ان کا حکمران جو تھا وہ مسلمان تھا وہ بھی پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے تھے پاکستان نے ان کی الہاق کو ستمبر میں تسلیم کیا نومبر میں تقریباً 22 نومبر کو انہوں نے دوبارہ بارتی پوجنے اس پر آسیبانہ قبضہ کر لیا اور جناغل مناودار کا علاقہ ہم سے زبردستی چین لیا گیا اسی طرح کا مسئلہ کشمیر بھی تھا راجہ حری سنگ ڈوبرا نے الہاق سے انکار کیا لوگوں کی مرضی کے خلاف کام کیا اور وائس رائے گورنجل لارڈ ماؤن بیٹن سے پوجی مدد مانگی اس نے پوجی مدد اس کی کی راجہ حری سنگ ڈوبرا نے بھارت میں پناہ لی اور معاہدہ جاریہ کے نام سے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا بلکہ کیا بھی تھا کہ موضوع حالات میں ہم کشمیر کا مسئلہ چیڑیں گے دوسری طرف قبائلی عوام و جاہدین کی شکل میں اور پاکستان کے پوج اور عوام یہ مل کر کشمیر کی جہاد کے لیے گئے اور آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ علاقہ انہوں نے آزاد کرایا جبکہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ وہ ابھی آزاد نہیں کرایا گیا تھا تو دوسرے طرف یونائٹیڈ نیشن اقوام متحدہ کی طرف سے یہ پریشر دباؤ آیا جنگ بندی کرے جنگ پر حل بند کرے اور جنگ بندی کے بعد یونائٹیڈ نیشن کے کمیشن کے زیر نگرانی استصوابرائے کی جائے گی استصوابرائے کے بعد پیسلا کیا جائے گا کہ کہاں پر ان کی شمولیت کی جائے بارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ اور دونوں حکومتیں کشمیر سے اپنے اپنے اپواج وہ ہٹا دے یہ پیسلا بھی کہاں بارت بھی اپنی پوجے ہٹا لے پاکستان بھی اپنی پوجے وہ ہٹا دے تو ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ کچھ اس طرح سے انہوں نے حل کیا کبائلی علاقہ جات یہ ہم پر بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ تھا پاکستانی پوج نے ان علاقوں کو کبائلی علاقہ جات کو قبضے میں لیا تھا تاکہ افغانستان کی طرف سے حصوصاً چونکہ افغانستان یہ دعویٰ کرتی تھی کہ کبھی اٹک تک اور جیلم تک کا علاقہ وہ افغانستان کا علاقہ سمجھ تے کہ یہ افغانستان کا علاقہ ہے تو اس وجہ سے وہاں پر بھی پوج کنٹرول سنبھال رہی تھی قائد اعظم نے وہاں بھی جا کر جب پشاور آئے تھے تو قبائلی علاقہ جات کا بھی دورہ کیا تھا ان کو بھرپور تقریر کی اور ان کو آزادی کی یقین دہانی کرائی وہاں سے پوج کو ہٹا دیا گیا تو پوج کے ہٹنے سے قبائلی علاقہ جات خصوصا شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاقوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ واقعی آج ہم انگریز کی غلامی سے آزاد ہے ایک آزان وطن میں سائنس لے رہے ہیں تو آج کے ٹاپک میں ہم نے تین ٹاپک قائدی آزم اور لیگت علیہ کے کردار کے حوالے سے بات کی ریاستوں کا الہاق کس طرح سے تھا اس حوالے سے بات کی اور ساتھ ساتھ قبائلی علاقہ جات کے الہاق کے حوالے سے بھی بات کی آج کے ٹاپک میں یہاں تک کہتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ ورسیف میں آپ شیئر کر سکتے ہیں والسلام